کیسز یا ریاہ کے نتیجے میں پیدا ہونے والے امراض جو ہیں ان پر آج ہم بات چیت کریں گے اس میں بہت سے غلط فہمیاں بھی ہیں اور بعض لوگ غیر ضروری طور پر بھی دوائیں استعمال کرتے رہتے ہیں بعض وقت آزم دوائیں خاص طور پر جس میں نمکیات شامل ہوں جب وہ کھائی جاتی ہیں تو میدے میں موجود تیضا پر ان کا عبد عمل ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں جو گیسز بنتے ہیں اور ڈکار کی شکل مقارج ہوتے ہیں اس سے مریضے سمجھتا ہے کہ اس کو سکون محسوس ہوا یا اس کی تقریف رفع ہوئی تو یہ جو صورت ہے یہ ان گولیوں کی وجہ سے ہی پیدا ہو رہی ہے تو صحیح تشریف کر کے کہ کس وجہ سے یہ تقریف پیدا ہوئی ہے اس کا علاج کر لینا زیادہ مناسب ہوتا ہے نہ کہ ہم روزانہ کوئی خازم گولیاں یا دوائیں استعمال کرتے رہیں اس کے اضباب میں سب سے اہم سبب جو ہے وہ غزہ ایسی غزہ جو صحیح طریقے پر ناپکائے گئی ہو یا باسی ہو گئی ہو یا غزہ کو ٹھیک سے چبایا نہ جائے یا جلدی جلدی کھایا جائے یا کھانے کے دوران میں بہت زیادہ باچیت کرنا یا قیقہ لگانا یہ بھی اس میں ہوا ساتھ ساتھ نگلی جاتی ہے جو بعد میں ریاہ بند کر اور ڈکاروں کی شکل میں خارج ہوجتی رہتی ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے پورا پورا سکون ہو کر وہ خاموشی اور اتمنان کے ساتھ کھانا کھانا چاہیے قبض کی صورت بھی اس سے پیدا ہو جاتی ہے اور قبض اگر رہ رہا ہو تو اس سے بھی گیسز اور ریاہ بننے لگتے ہیں اور بڑی اہم وجہ جو اس کی ہے وہ مہدے میں جو حاظم رتوبات بن رہی ہیں ان کا کم بننا یا زیادہ بننا اگر وہ صحیح بن رہی ہوں تو بھوک بھی صحیح لگتی ہے کھانا بھی پوری تنازم ہو رہا ہوتا ہے اگر وہ رتوبات کم بن رہی ہوں تو پھر اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ بھوک کم لگتی ہے اور غزہ کھانے کے بعد قرحہ پیدا ہوتے ہیں پیٹ بوجھل ہو جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ غزہ صحیح طریقے پر حضم نہیں ہوئی تو ایسی اگر صورت محسوس ہو رہی ہو تو حمدت کی تیار کردہ گولیاں ہیں پچ نول کے نام سے یا حبو مقوی امیدہ ہیں یا حب قبض نوشادری ہیں یہ دو دو گولیاں ان میں سے کوئی ایک منتخب کر کے دو دو گولیاں پانی کیمرہ لی جا سکتی ہیں یا کھانے کے بعد جوارش کمونی آدھی چائی کی چمچی لی جا سکتی ہے یا ایک شربت اندرد نے تیار کیا ہے شربت راہت شکم کے نام سے وہ دو دو چائی کی چمچی پیا جا سکتا ہے یہ سب ایسی صورت میں بہت مفید ثابت ہوتی ہے اگر میدے میں تیزاب زیادہ بن رہے ہوں تو ایسی صورت میں بھوک بہت جاتی ہے دو سے زیادہ لگتی ہے کھانے کے تھوڑی دیر بعد پھر بھوک لگنے لگتی ہے سینے میں جلن کا احساس ہوتا ہے خالی پیٹ پر گیسنز بنتے ہیں تو اس کا مطبیہ ہوتا ہے کہ تیزاب میدے میں زیادہ بن رہے ہیں جس کا سبب بہت تیز مرچ مسالوں کا کھانا بھی ہوتا ہے تلی ہوئی چیزوں کا کھانا بھی ہوتا ہے کھانا وقت پر نہ کھانا اس میں دیر کر دینا بھی اس کا سبب ہوتا ہے اور راتوں میں جاگنا بھی اس کا سبب ہے کیونکہ رات میں تیزاب زیادہ بنا کرتے ہیں اور اگر جاگ رہے ہیں تو اور زیادہ تیزاب بنتے ہیں تو راتوں کو جاگنا بھی مناسب نہیں ہے تو اس طرح کی اگر علامات کچھ مل نہیں ہوں پھر اچھا ہی ہوتا ہے کہ غزہ میں مرچ مسالے تلی ہوئی چیزیں ان کو کم کر دیا جائے گوشت کم کر دیا جائے سبزیاں اور پھل بڑا دیا جائیں دہی بغیرہ زیادہ استعمال کیا جائے اور دواؤں میں ایسی چیزیں جو کہ تیزابیت کو کم کر دی ہیں اس کے لیے حمدہ لیبارٹیز کی تیار کردہ کیسری جو ساشیں ہیں وہ ایک ایک ساشا پانی میں ملا کر دو پر اور رات کھانے سے ایک دس میٹ پہلے یا قرص الکالی دو دو عدد وہی کھانے سے کوئی دس پنہ میٹ پہلے پانی کے ساتھ لے لی جائیں اور اگر مرض بڑھ گیا ہو اور میدہ آتوں میں زخم کی شکل اختیار کر لی ہو تو پھر بہتر ہوتا ہے کہ قرص الکالی کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے ساشے ہمدر تیار کرتا ہے جو کہ قرحین کے نام سے ہیں وہ قرحین یا ایک اور ساشے ہیں جو سوسی کے نام سے ہیں تو قرحین یا سوسی میں سے کوئی ایک ایک ساشا دونوں آپ کھانے سے ایک دس میٹ پہلے اس کو استعمال کر لیا جائے یہ نہ صرف کہ تیزابیت کو کم کرتا ہے بلکہ یہ کہ جو سوزش یا جیلن یا گستائٹس کی جو صورت پر ادا ہو گئی ہیں اس کو یہ چیزیں رفع کرتی ہیں اور سوتے وقت ازول کی بوسی ایک کھانے کا چمچہ ہاتھ گلاس پانی میں ملا کر پی لیا جائے یہ تیزابیت بھی کم کرتی ہے قبض کو بھی رفع کرتی ہے بھوک کو بھی اعتدال کرلاتی ہے اور فائبر کیونکہ اس میں بڑی مقدار میں ہیں تو کولیسٹرال وغیرہ اور دوسرے جو شکایات ہیں ان کے لئے مفید ہیں تو ازول کی بوسی کا استعمال بھی اس طرح کی قیفیات میں بہت مفید ثابت ہوتا ہے تو اس میں سوس زندگی کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے چہل قدمی کو اپنے معامل بنائیے برزش ضرور کیجئے یا یہ کہ اسپورٹس محصہ لیجئے تو اپنی عمر کے لحاظ سے کوئی نہ کوئی مشقت زندگی میں ضرور شامل ہونا چاہیے اس سے بھی اس طرح کی شکایات پر قابل پایا جا سکتا ہے بہت شکریہ موسیقی